وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے یہاں تک کہ انسان بھی بعض ذکات جن چیزوں پر فخر کرتا نظر آتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہی چیزوں سے دامن بچاتا نظر آتا ہے میرا نام ہے زویا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول بگا جی میری بردے آپ نے انکار نہیں کرنا اس طرح ضرور آنے اور آپ کے لئے ایک سپرائز بھی ہے آپ کے سارے پرانے گلشک پر دور ہو جائیں گے آپ آئیں گے نا؟ بری گوڈ چلے ہم میں چلتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 اری کیا؟ ابھی تو ڈراما شروع ہوئے کہاں چلی؟ ساتھ والے تھیٹر میں بھی پرفورمنس ہے بس آدے گھنٹے تک آئی اری باں کھوڑی تو پکڑی ہوں نہیں جا لی سہیلی کس کی ہوں ویسے آج کل سب پروڈیوسرز کی زبان پر ایک ہی نام ہے کس کا میری پیاری سہیلی دل رباہ کا جس کا رقص دیکھ کر سب مرد اپنے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں کیا ہوا شہرہ کیا اتر گیا میری جان کا پس نہیں ویسے ایک بار ڈسکس کرنا کی ہاں ہاں کرتے ہیں بس پار فارم کر کے آئی مشہور سٹیج آکٹرز دل رباہ نے تھوڑے سی عرصے میں اتنی شہرت کمالی کہ جس سٹیج ڈرامے میں اس کا رقص نہیں ہوتا تھا وہاں ہار میں کرسیاں خالی ہی نظر آتی گی اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ رکاسہ دل رباہ کی پرفارمنس نے سب شائقین کے دل مہ لیے لیکن کون جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری پرفارمنس ثابت ہوگی سر کیا ہوا؟ سر ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ سٹیج ادھکارہ دل رباہ کو اس کے حسبنڈ نے قتل کر کے خود سوسائٹ کر لیا کیا؟ اریہ پیچھے اردے پیچھے اردے سارے لوگ پیچھے اردے سب لوگ پیچھے اردے پیچھے اردے آپ لوگ پیچھے اردے پیچھے اردے سر لگتا ہے خاتون کے پیٹ پر تین فائر کیے گئے ہیں اور سر مارک کے سر پر بھی گولی لگی ہے دل رباہ کے شوہر کو کسی نے قدل کر دیا اور تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں کسی نے گولی جلاتے ہوئے دیکھا عجیب بات ہے کسی نے دل رباہ کے شوہر کو گولی چلاتے نہیں دیکھا لیکن سب کا بیان یہی ہے کہ شوہر نے بیوی کو مارا اور بعد میں خود کشی کر لی سر این ممکن ہے کہ اس نے افواہ پھیلائی ہو اور وہ یہاں سے غائب ہو گیا ہو اور این ممکن ہے کہ وہ بھی ان میں کئی کھڑا ہو ایرہ تو ماس پاس چیک کرو شاید کو سی سی ٹی کی کیمرہ ہو اور ڈاڑی کا بھی در اچھی ترہ جاگا لو اوکے سر سر یہ کچھ بھالک ہال بلے پسٹن کے لگتے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی پسٹل ہی ہے جو گولی چلائی گئی ہے وہ پسٹل سے چلائی گئی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ گولیاں اسی پسٹل سے چلائی گئی ہیں جو سر سرف آصف اگر چاہتا تو گاڑی میں بیٹھے ہوئی فائر کر سکتا تھا لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس نے بہر آ کے فائر کیا ہو سکتا ہے کسی نے ان کے ساتھ کیا جلی ہو سر 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 گاڑی میں سے کوئی مشکوک چیز نہیں ملی سرف ڈلربا کے تین جوڑے ملے ہیں اور ابھی ابھی سٹیج پرفارمنس دے کے واپس آ رہی ہی اور سر اس کے ڈراما ابھی تر چل رہا ہے وہاں پہ روکے میڈم حیرت کی بات ہے آپ کی ساتھی عدکارہ اس کے شوہر کا قطع ہو گیا اور آپ کو پروات اتنی ڈراما ابھی تک چل رہا ہے میڈم میرے علم میں نہیں ہے کال آئی تھی کوئی تصدیق ہی گئی ہوئی ہمیں لگا کہ خواہ ہے ڈلربا بیچ میں ڈراما کو چھوڑ کر چلی گئی میں نے اس کا اور اس کے شوہر کا کوئی جھگڑا ہوگا تھا میں بھی کوئی میسل میں سٹینڈنگ ہو گئی ہو ڈلربا میں نے تمہیں رکھا تھا جب مجھ سے پوچھے بغیر تم کسی ڈرامی میں کام نہیں کرو گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کرتی لیکن لیکن کیا میری باپ کی کوئی value نہیں تمہارے تصدیق کیسی باتیں کر رہے ہیں آسف آپ شوہر ہیں میرے میرا سب کچھ ہیں اس ڈرامے کی بس ایک پرفارمس رہتی ہے اگر میں ایسے چلی گئی تو کرامت سب اچھے نراز باہر بے کیا کرامت اور باقی یہ ساب لوگ میری اس لڑ کا جنادہ نکالے پر تولی ہو تم آج آج تم بھی مراؤ گی اور میں اپنے آپ کو بھی مار لوں گا آسف یہ ہے کیا کریں آپ پیچھے کے رہے مجھے باس اتنا بتاؤ تم میرا سرگر چل رہی ہو کہ نہیں آچھا چل رہی ہوں میں یہ پرفارمس پر نہیں کروں گی اس کے بعد بھی کوئی پرفارمس نہیں کروں گی چلا دل ربا چلا آسف چلا آسف خوڑی چلا یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ دل ربا کا شہار آسف غصے میں تھا اور وہ اسلح کی نوک پر اپنی بیوی کو بیک سٹیج کے راستے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا بعد میں ان دونوں میاں بیوی کی صرف لاشیں ہی ملیں تھی پولیس تک یہ خبر پہنچی کہ دل ربا کے شوہر نے اسے جان سے مار دینے کے بعد خودکشی کر لی تھی دل ربا کا شوہر کس وجہ سے ہوا غضب نہ کیا آسف نے خود اپنی بیوی پر گولیاں چلائیں یا کسی اور نے کیا تھا یہ بات کسی کی پلاننگ آخر کس طرح اتنی پرفیکٹ ہو سکتی ہے پولیس تکتیش نے کیا ایک اور بھیانک راز سے پردہ پاش سب کچھ آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک شوٹ بریک کے بعد اسے بھیانک موسیقی 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 سر موسیقی موسیقی وہ کیا؟ سر، آسیف اور دیروپا پر جو دولیاں چلائی گئی وہ اس ریوالور سے نہیں چلائی گئی جو آسیف کا تھا تو پھر کس ریوالور سے چلائی گئی؟ سر، یہ تو پتہ نہیں لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ یہ ایک پلانڈ بڑھر تھا سر، میارے کے قادر کو کیسے پتہ چلاتے دیروپا راما چھوڑ کر شوکر کے ساتھ کر جائے سر، ممکن ہے کوئی تھیٹر کے باہر گھار دلائے ہوئے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے تھیٹر کے اندر سے ہی ہو سر مخبر کی ہو یا سر، یہ بھی ممکن ہے اور ہاں سر، ایک اور بات وہ کیا؟ سر، جو ریوالور آسیف کے پاس تھا وہ بھی آسیف کا نہیں ہے کیا؟ تو پھر کس کا ہے؟ سر، انکوائرر نے بتایا ہے کہ اندرون لاہور شہر کے کسی بگا نامی بدماش کے نام پر ریجسٹرڈ ہے اور سر ایٹا ٹائم اسی بدماش کی کرمینلز اور سٹیج عطاکاروں کے ساتھ اچھی خاص اسلام دعا ہے ہاں یہ بسٹر میرا ہی ہے میں سنسی ہے اگر یہ آپ کا ہے تو دلربا کے شوہر آسیف کے پاس کیسے پہنچا؟ ضرورت ہی اسے پریشان تھا بچان یہ لے پکڑ اے چلا لیتا ہے نا کی بگا جی؟ چلا لیتا ہوں ایسے بہتر تو یہ ہی تھا کہ مجھے بتا دیتا کہ کیا پریشان ہے کوئی تانگ کر رہا ہے تجھے تو بتا ہاں اکھا لیتے ہیں نہیں بگا جی زیادہ مسئلہ ہوا تو آپ کو بتا دوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اس نے بتانا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے پوچھنا وہ ہیلپ کے لیے آپ کے پاس ہی کیوں آیا تھا؟ کوئی کام یہی ہے میڈم اگر آپ کو بھی کوئی کام ہوا تو ضرور بتائیے ضرور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپ کی ہیلپ کی بہت ضرورت پڑے گی حاضر آج کے زمانے میں ایک دوسرے کی مدد کے نام پر بہت سے خونی کھیل کھیلے جا رہے ہیں دل روبہ کا شاہر آصف آخر کس خطرے سے تھا دو چار؟ اس نے کس مقصد کی خاطر بگا بدماج سے لیا اسلحہ ادھار؟ ابھی تو بہت سے رازوں سے پردے اٹھنے والے تھے سر، سر عمران کی ابھی ابھی کال آئی تھی سڑک سے کچھ دور ایک کیمرے کا ویو ملا ہے جس میں جائے وکوہ کے دھندلے مناظر ہیں دھندلے مطلب؟ سر، عمران بتا رہا تھا کہ فوٹیج کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی موٹر سائیکل سوار نے ان دونوں میاں بیوی پر فائرنگ کی ہے اور سر اس موٹر سائیکل سوار نے ہیلمٹ پہن رکھی ہے کیا؟ ایک کام کرو وہ فوٹیج بھی نکلواؤ اور موٹر سائیکل جس روٹ پر نکلی ہے پتہ کرو شاید اس روٹ پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ یس سر، سر مارکٹ بلکل قریب ہے وہاں سے چک کرو شاید موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ یا کوئی اور کلو مل جائے اوکے سر اسلام علیکم میڈم والیکم اسلام میڈم میں دلربا کے ساتھ اسٹیج ڈراموں میں کام کرتی ہوں کچھ بتانا ہے آپ کو اچھا، بیٹھئے میڈم دلربا میری بہنوں جیسی تھی بہت ظلم ہوا اس کے ساتھ کھل کر بتائیے کس پر شک ہے آپ کو میڈم دلربا کی مشہور ڈکیر فاری کے ساتھ گہری دوستی تھی وہ اس کی محفیلوں میں بھی جایا کرتی تھی ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گئی دلربا، تُو نے تو آج دل ہی لوٹ لیا ہے ہے، آپ مجھے رازی کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں نہیں، نہیں، سچ میں دل آگیا ہے تجھ پر غفاری کا آج سے دلربا صرف غفاری کی ہے صرف غفاری کی رکس کی دنیا سے لے کر جرم کی دنیا تک پھیلی ہوئی یہ داستات کہ سٹیج ایکٹریس دلربا کے غفاری کے ساتھ سے خوکیہ تعلقات جو بنے اس خونی بارداد کی وجہ یا حصف کے کسی اقدام نے ڈیکیٹ غفاری کو کیا تھا غزب نہ کہ سٹیج ایکٹریس دلربا ہوئی کسی ساتھی اداکارہ کے حسد کا شکار یا پھر بائک وقت بہت سارے دشمن تھے گھات لگائے ہوئے یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد مشہور ٹکیت غفاری اس کو صرف پیسے نہیں دیتا تھا بلکہ بہت سے سٹیج ڈراموں میں اسے خوب کام دلوایا سب پروڈیوسرز کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں اچھا تو کیا یہ بات دلربا کی شوہر کو پتا تھی؟ پتا نہیں میڈم آصف کو پتا تھا کہ نہیں مگر کچھ دنوں سے دلربا آصف کی وجہ سے بہت پریشان تھی یار آصف کو پتا نہیں کیا ہوگیا کہتا ہے کہ کسی پرائیویٹ محفل میں جا کے رکس نہیں کرنا تو؟ اب؟ تو کیا؟ بول دیا ہے کہ نہیں کروں گی گر غفاری کو کیسے میں نہ کروں؟ ہم؟ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب غفاری نے کیا ہے ہم؟ ممکن ہے میڈم کہ اس نے کیا ہو مگر مجھے ملائکہ پر شک ہے ملائکہ؟ سٹیج ہے تکارا؟ جی میڈم وہی بہت حسد کرتی تھی وہ دلربا سے ہم؟ اچھا دلربا کی بیسٹی رینہ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں وہ غفاری کو ملی تھی؟ سر وہ ٹھکانے بدلتا رہتا ہے اور ویسے بھی یہ پرانی بات ہے رینہ کو کچھ پتا نہیں رینہ کے پاس نمبر شمر دو کا غفاری کا؟ سر رینہ کے پاس تو نہیں لیکن دلربا کی کال ریکارڈ کی لسٹ میں سے ایک نمبر ملا ہے اور سر مجھے کنفرم لگتا ہے کہ یہ نمبر غفاری کے استعمال میں ہے اور سر انفارمر کے تھرو ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ کیا؟ سر چار ماہ پہلے صرف دلربا کمائی کر رہی تھی اور آصف گھر میں فری بیکتا تھا لیکن چار ماہ سے آصف بھی آن لین ٹیکسی چلا رہا تھا کس کی گاڑی چلا رہا تھا؟ سر ان کی اپنی گاڑی تھی اور وہ گاڑی بھی اسے دلربا نے ہی لے کر دی تھی موسیقی 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 تو خاور صاحب سے جاگے پوچھو نا اس نے تمہارے گانے کی فمکتی ہے اوے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پوری انڈسٹری جانتی ہے کہ تمہیں زیادہ پرفورمنسز کیوں مل رہی ہیں پوری انڈسٹری کا نام بدنام کرتے رکھا اپنی دوبان سنبھال کے بات کرو ملائکہ اب تمہیں کوئی مو نہیں لگا رہا تو تم مجھے بھی بدنام کرو گی اوے مو مجھے نہیں لگا رہے تمہاری وجہ سے نا ہر پروڈیوسر کے مو پہ ایک ہی بات ہے پہلے دلوان بند کے ککھاؤ اس کے کیسے کام کرو پھر میں کام دوں گا اوے اپنا مو سنبھال کے بات کرو اب تم حد سے بڑھ رہی ہو حد سے نیچے گر رہی ہو تم اوے حد سے بڑھنا کیا ہوتا یہ ابھی میں تمہیں پکام بھی تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں اگر میں نے تمہیں اس انڈسٹری سے بہن نا بھینکا تو میرا نام بھی ملائکہ نہیں میرا نام بھی ملائکہ نہیں جا کر لے جو کرنا ہے تو کیا نا پہلے پہ صحیح کام تو کر رہا صحیح کام ہی کر کے آئی تو تمہیں کوئی موہ نہیں لگا رہا تو اس کے تمہیں باتے آ رہی ہیں حضور اور آسکرہ آپ نے اسے انڈسٹری سے تو کیا دنیا سے ہی رخصت کر دیا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میڈم ہم آرٹسٹ لوگ ہیں ہم میں تو ایک چڑیا مارنے کا حوصلہ نہیں آپ انسان مارنے کی بات کر رہی ہیں اچھا ایسے بڑی بات کی آپ نے ہے دل روبہ جہاں کئی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی وہاں کئی دلوں کی دھڑکن بھی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کرنے والا آصف کی دشمنی میں مبتلا تھا یا پھر یہ قتل کرنے والا دل روبہ کی محبت کا دعوے دار تھا کوفاری پولس نے تمہیں چارہ درسہ کیا رکھ رہا ہے اپنے آپ کو پولس کے حوالے کر دو کوفاری تجھے آخری موقع دے رہا ہوں اے یہ لوگ اب کوپوری کو پکڑیں گے اپنے آپ کو پولس کے حوالے کر دو وہ ان کی تو آنے والی نسلیں بھی توبہ کریں گی موسیقی بس کفاری تمہارا کھیل ختم ہوا اٹھ کیا کیا نہیں کیا تھا اس کے لئے پیسہ شورت جو خوش تھا اس کے پاس سب میری وجہ سے تھا وہ خود مانتی تھی اس بات کو دل روبا تم نے تو کوئی جادو کر دیا ہے مجھ پر لو جی اب آپ نے مجھے جادو گرنی بھی بنا دیا قسم سے اب تو تم سے ملاقات نہ ہو تو کوئی وارداد بھی نہیں ہوتی تیرے غفاری سے ملاقات میں تاخیر نہ کیا کرو اس بندہ نہ چیز کی کیا مجال یہ ملاقات میں تاخیر کرو یہ پیسہ یہ شہرت یہ ڈراموں میں بے تہاشا کام سب تمہاری ہی وجہ سے تو ہے ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ تمہیں اس سے محبت کتنی تھی یہ بتاؤ اس سے نفرت کی وجہ کیا تھی بلو نفرت میں دل روبا سے نہیں کرتا تھا اس کے شہر سے کرتا تھا سمجھانے کی کوشش کی تھی میں نے اس کو تجھے ابھی تک جان سے اس لیے نہیں مارا کیونکہ تُو دل روبا کا شہر ہے فاری تُو؟ کیا چاہتا ہے تُو؟ دل روبا؟ تمہاری بیوی دل روبا؟ میں تمہیں جانتے مار دوں گا کیا پیدی کیا پیدی کا شہروا؟ تُو جانتا بھی ہے تُو کس سے بات کر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ جانتا ہے تو سن اگر تُو نے دل روبا کو میرے پاس آنے سے یا سٹیج ڈراموں میں کام کرنے سے روکا؟ میں تیری ساسے روک دوں گا دل روبا میری بیوی ہے؟ بند کرو بکواس تین مہینے کام کیا کر لیا؟ غیرت جاگ گئی تمہاری؟ جب میرے پیسے پر یاشی کر رہے تھے؟ تب خیال نہیں آیا تمہیں؟ تب تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگی؟ غفاری تھا عاصف کی نفرت کا شکار تو این ممکن ہے کہ غفاری نے اپنی اس نفرت اور دشمنی میں عاصف کو اتار دیا ہوں موت کے گھاٹ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نفرت تو اسے عاصف سے تھی تو اس نے دل روبا کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا؟ کیونکہ وہ تو تھا اس کی محبت کا دعوے دار سی سی ٹی وی پوٹیج میں نظر آنے والا موٹر سائیکل سوار کون تھا؟ ملائکہ، سٹیج ایکٹریس اور بگا بدماش کا تھا کیا کردار؟ یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک شورپریک دکھا دل روبا نے اپنے شوہر کے کہنے پر تم سے ملنے سے انکار کیا اور تم نے ان دونوں کا قتل کر دیا؟ کاش میں ایسا کر سکتا لیکن سر دل روبا سے میں محبت کرتا تھا دل روبا کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ تم نے دل روبا اور اس کے شوہر کو نہیں مارا؟ سر، غفاری کی غیرت ہی گوارہ نہیں کرتی کیا بندہ مار کے مکر جائے؟ مارا ہوتا تو سینہ ٹھوک کر کہتا؟ ہیلو؟ جی امران اچھا نمبر پلیٹ کلیار ہے؟ کس کا؟ اوکی سر امران کی کال تھی مارکیٹ کے نزدیک لگا ہوا سی سی ٹی ٹی کیمرا اس میں سے اس نے ابھی چیک کر کے بتایا کہ نمبر پلیٹ موٹر سائیکل کی بلکل کلیار ہے کس کے نام ہے؟ چیک کی ہے امران نے؟ یس سر، سر امران نے ڈیٹیلز نکلوا لی ہیں یہ بائک کوئی ڈیٹ کی بائک ہے اس کا مالک کوئی نہیں ابھی تک ملرا لیکن اندرون لاہور کا ایک بگا نامی بدماش ہے یہ اس کے نام پر ہے ہمgrades مطلب اس دوہرے قتل کے پیچھے یا تو بگا کا ہاتھ ہے یا بگا قاتل کو جانتا ہے مجھے پولیس کے لئے آپ سے ملنے آیا ہے بھائی آنے دے آو میڈم جی آو لگتا ہے آپ کو ہماری ضرورت پڑ ہی گئی بھگا جی آپ کی ضرورت تو پڑھنے ہی تھی کیونکہ دل کو بھار اس کے شوہر آسیف کے قاتل کو سپاری جو آپ نے دین گئی اور چار پانچ کا پچھائے کڑک لے کے آ ہمارے خاص میں مہان آئے ہیں آو میڈم جی ابھی بھگا اتنا کمزور نہیں ہوا کہ کسی کو مارنے کے لئے کسی اور کو سپاری دے ابھی میرے ہاتھ مضبوط ہیں جائیے یار تو کیونکہ غلط پہنی ہوئی ہے میڈم موٹر بائیک مل گئی ہے اب آپ یہ بتائیں گے کہ غلط فہمی کسے ہوئی ہے یہ موٹر بائیک آپ کیا سٹینڈ کی ہے ہاں ہمارے سٹینڈ کی ہے ہماری ہے دو ستمبر کی رات نو بجے سڑک پر دل ربا اور اس کے شوہر آسیف پر گولیاں سلانے والا پاتل کسی موٹر سائیکل پر سوار کیا جی اب آپ یہ بتائیں گے کہ وہ شخص کون ہے بقول آپ کے کہ آپ کسی کو سپاری نہیں دیتے وہ کوئی اور شخص نہیں آپ خود ہیں اگہ ساں اے ریجسٹر لے کر آ اور بتا کے دو ستمبر کی رات نو بجے کون موٹر سائیکل لے کر گیا تھا اور رات دس میں یہ واپس کر گیا یہ یہ تونی کون ہے دمران صاحب اگر یہ قتل واقعی تونی نے کیا ہے نا اور سام بچے گا نہیں مچان تون میرے کہاں ہوں گا موسیقی 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 موسیقق مجھے 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 میں سب مجھے سب مجھے مجھے کیوں مجھے کیوں مجھے مجھے میں سب سے سبتہلتا ہوں کاتل ٹونی پکڑا گیا ٹونی کی دلرباہ اور اس کے شوہر آسف سے آخر کیا دشتنی کی کیا اس نے ان دونوں کا قتل کسی ذاتی رنجش کی بنا پر کیا تھا یا پھر اس کو ان دونوں کے قتل کی دی گئی تھی سپاری بگا بدماش بے گناہ تھا یا پھر اس کا بھی اس بارداد میں کوئی ہاتھ تھا ٹونی نے پولیس کے سامنے تفتیش کے دوران کیا اب بھائیانک حکایک کا پرداد چاہ جی بگری اب میں چلتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ٹھیک ہے کہ بگا جی ہے وہ اس کا دلروبہ کا مینیجر ہے نا وہ شرم کر وہ برتمیزہ وہ شہر ہے اس کا بیٹھ بگا جی آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں شہر ورنہ کہنے سے کیا ہوتا ہے اور چھوڑ یار بچارہ ٹینشن میں ہے جانے دے اس کو پسٹل لینے آیا تھا مجھ سے ہاں بگا جی یہ بھی گولی شولی چلا لیتا ہے وہ بیٹا جی جب جان پہ بنی ہو نا وہ سارے چلا لیتے ہیں تو سنا تو کس مار پہ ہے شکر اللہ کا بس یوں ہی دیوار کرنے آگیا آپ کے آج اب مجھے مجھے بات میں پتا چلا کہ آصف آصف کے پاس پسٹل تھا اور وہ اس نے وہ فار ڈکیپ کے ڈر سے رکھا ہوا تھا پسٹل میرے پاس بھی تھا اور میرا کام اور آسان ہو گیا تھا دو دن بعد جب میں تھیٹر کے کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے تھیٹر کے کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے بیکسٹیج پہنچ جاتو جرلوپا میں نے تمہیں روکھا تھا جب مجھ سے پوچھے بگیر تم کسی ڈرامے میں کام نہیں کروگی میری ڈزٹ کا جنادہ لکھالے پر تولی ہو تم آج آسف آج تم بھی مرو گی اور میں اپنے آپ کو بھی مان لوں گا آسف اے ہی 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 کیا کریں آپ پیچھے کے رہے مجھے باس اتنا بتاؤ تم میرے سار گھر چل رہی ہوں گے نہیں آج اچھا چل رہی ہوں میں یہ پر فارمس پہ نہیں کروں گی اس کے بات بھی کوئی پر فارمس نہیں کروں گی چلا دل باہ چلو آسف چلو آسف چلو اور وہاں پہ تم نے ان کا پیچھا کیا جی سر اور یہ بوکا میں اپنے ہاتھ سے چانے نہیں دینا چاہتا تھا آسف جس طرح دل روبا کو ساتھ لے گیا تھا سارا الزام اسی ہی کے سر لگنا تھا تب ہی میں نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور جہاں سڑک قدرے سنچان نظر رہی وہیں موٹر سائکل اس کی گاڑی کے سامنے لاکر روک گیا دیکھنے دے خراب ہو گئی ہے سارٹ نہیں ہو رہی ہے خراب ہو گیا خراب ہو گیا خراب ہو گیا خراب ہو گیا خراب ہو آئے بتو نہیں ہے تمہیں تک کہتے- میں نے چران پوچھ کر جھگڑا کیا تاکہ پھر روبہ بھی نیچی روپر آئے اور پھر وہی ہوا میرا تیر این نشانے پر لگا اور سر دونوں کو گولی مارنے کے بعد وہاں سے بھاگ کیا یہ بات مشہور کی کہ دل روبہ کے شوہر نے اسے مار کر خودکشی کر لی یہی مشہور کرنا جاتا تھا کیا پکارے تھا ان دونوں نے تمہارا بولو دل روبہ کے انکار پر زفاری کی طرح تم بھی اس سے انتقام لینے پر تلے تھے بولو یہی بات ہے نا میری کوئی دشمنے نہیں تھے دل روبہ کے ساتھ تو کیسے دشمنی تھی بتاو ملائکہ 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 مم کیوں آپ کو بتاتے ہیں تھانے چل کے چلے 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 چل ہاں کیے میں اس کا قتل دی تھی میں نے اس کے قتل کی سپاری اسے قتل نہ کراتی تو اور کیوں کرتی تھییٹر کی دنیا میں صرف ملائکہ کا نام بھی اس کے آتے ہی اس نے مجھے ہر چگہ سے آؤٹ کرلا دیا شرم آنی چاہیے تمہیں محض جینسی کی چکروں میں تم نے اس کے شوہر اور سٹیج اداکارا کو قتل کروا دیا ملائکہ تمہارے اس قرائے کے قاتل نے پلیننگ تو بہت اچھی کی تھی لیکن یاد رکھو اس دنیا کے سٹیج پر ظلم کا رقص زیادہ دیر نہیں چل سکتا لے دو ان دونوں کو چلو چلو بشار میں ساتھ ارزد اور جلل میں انسان اکثر ایسا بھائیانک روپ اختیار کر لیتا ہے جس کی بازے مثال آپ کے سامنے ملائکہ ہے کل کو جو جگہ ملائکہ کے پاس تھی آج وہ دل ربا کے پاس تھی اور یہی بات ملائکہ کو برداشت نہ تھی کاش کہ وہ اپنی حضرت کا شکار ہونے کی بجائے ہوش کے ناخون لے لیتی اپنی لالچ کے ہاتھوں اندھا ہونے کے بعد دل ربا نے جن راستوں کا انتخاب کیا وہ نہ صرف اس کی اپنی ذات بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے ذلت کا باعث تھے مگر افسوس کہ اس نے ان تمام باتوں کو پسے پسٹ ڈال دیا جہاں ہم نے یہ بات جانی کے سٹیج کی اسی ناؤں کی زندگی خطرے سے بھرپور ہے وہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ تھیٹر کا بیار بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے اگر ارباب اختیار چاہیں تو تھیٹر کو ایک بہترین تفریقہ بنا کر لوگوں کا اعتماد پھر سے حاصل کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ تھیٹر کا مایار ایسا ہونا چاہیے کہ گھروں کے سربراہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ بلا جھجک ڈراما دیکھ سکے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی